بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر مخالف قوت کو رگیدنے کے بعد اس نے اپنا گوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا اے اللہ اگر سمندر نہ ہوتا تو میں زمین کے آخری کونے تک تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا اقبا بن نافے کے اسی جملے پر علام اقبال نے کہا درست تو درست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات پہ دوڑا دیئے گوڑے ہم نے داستان افریقہ کا سلطان اقبا بن نافے جہاں آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا وہاں یقین طور پر یہ سننے والوں کی معلومات میں اضافہ بھی کرے گا چاندنی میں نہائی رات اپنے آخری لمحوں میں تھی درست افریقہ کے وہ شہرہ جو الجیم شہر سے نکل کر کیروان اور سلینہ سے ہوتی ہوئی تلسمان کی طرف جاتی تھی بلکل اداس اور ویران پڑی تھی رات کے اس وقت جبکہ شہرہ کے اندر چاروں طرف چاندنی پہلی ہوئی تھی شہرہ پر نہ کوئی سوار تھا نہ کوئی تجارتی کاروان تھوڑی ہی دیر بعد الجیم سے قیروان وہاں سے مقتار اور سلینہ اور تلسمان جاتے ہوئی اس سہرہ پر ایک شتر سوار نمدار ہوا چاندنی رات میں وہ شتر سوار ایک حیولے کی طرح دکائی دے رہا تھا اس نے اونٹ کو ایڑ پر ایڑ لگاتے ہوئے اس کی رفتار پہلے سے تیز کر دی تھی الجیم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ جب کافی آگے بڑھ گیا تب مسرک کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنے شتر کو روک دیا تھا اس لئے کہ سورج تلوح ہونے والا تھا اونٹ کو روکنے کے بعد گردن پر ہاتھ جماتے ہوئے وہ نیچے اترا اونٹ کی نکیل اونٹ کے گھٹنوں پر مارتے ہوئے ساتھی ہش ہش کی آوازیں نکالتے ہوئے اس نے اونٹ کو بٹا دیا اور اونٹ کا گھٹنا بان دیا تھا اس کے بعد اس نے اونٹ کے کجابے کے ساتھ بندی ہوئی چاگل سے وضو کیا ایک بار پھر غور سے مسرک کی طرف دیکھا فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا کچھ سوچتے ہوئے وہ قبلہ رخ ہوا فضاؤں کے اندر دل مخلنے والے انداز میں اس نے پہلے آزان دھی پھر وہ فجر کی نماز ادا کرنے لگا تھا کچھ دیر وہ جوان ریت پر بیٹھ کر دعا مانگتا رہا اتنی دیر تک رات اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی چاروں طرف روشنی پیل گئی تھی وہ سوار اٹھ کڑا ہوا اونٹ کا گھٹنا کول کر اسے بھی اٹھایا اتنی دیر تک مسرق سے سورج دلو ہو رہا تھا اب سوار پہلے کی طرح اسی شہرہ پر سفر کر رہا تھا حتیٰ کہ سورج کافی چڑھ آیا اور سہرہ کی اندر گرمی اپنے اروج پر آ گئی تھی سورج بلند ہوتا ہوا نصف نخار کی طرف آ رہا تھا اور سہرہ کی اندر اٹھتی گرمی کی لہنیں لبی سوختہ کی داستانیں اور کرب خیزی کی سیج سجانے لگی تھی اس صورتحال میں اس شتر سوار نے چاروں طرف ایک نگاہ دوڑائی کوئی بستی تھی نہ کوئی قصبہ شہرہ بلکل ایران تھی سوار کے چہرے پر اس لمحہ خلقہ سا تبسم نمدار ہوا اس کے بعد اس نے بڑے کرب خیز انداز میں حدی گانا شروع کر دی تھی حدی کی آواز سن کر اس کا اونٹ چند لمحے بلبلاتا رہا پھر بپر گیا اور آپ ہی آپ حدی کی آواز سن کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی اب اس کا اونٹ سہرہ کے ذروں کو اپنے گدی دار پاؤں تلے رونتا ہوا بڑی تیزی سے اس سہرہ پر باغ رہا تھا کچھ دیر آکے بڑھنے کے بعد سوار نے اونٹ کی رفتار کم کر دی اس کے چہرے پر خلقہ سا تبسم بھی نمدار ہوا تھا اس لئے کہ اسے اپنے سامنے ایک نخلستان دکھائی دیا تھا ساتھی اس نخلستان سے اسے زہر کی آزان بھی سنائی دی تھی سوار کچھ دیر تک اونٹ کی گردم تپ تپاتا رہا اونٹ درمیانی رفتار سے آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس نخلستان میں داخل ہوا نخلستان سے باہر کجوروں کے تنوں اور کجوروں کے پتوں سے بنی ہی ایک مسجد تھی جس میں نماز شروف ہونے والی تھی سوار وہاں جا کر رکا اونٹ کو بٹایا اونٹ کا گھٹنا باندھ کر وضو کیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز کے لئے کڑا ہو گیا تھا نماز پڑھنے کے بعد جب وہ دوبارہ اونٹ کے پاس آیا اپنے اونٹ کو اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک نوجوان اس کے پاس آیا جو اپنے چہرے سے بربری لگتا تھا سوار کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرا نام نعیم بن حماد ہے بربر ہوں اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ مسافر ہیں کیا میں آپ کی منزل جان سکتا ہوں سوار نے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس نے اپنا نام نعیم بن حماد بتایا تھا اس سے پرجوش مسافہ کیا میرے عزیز بھائی میں ابو عبیداللہ وردان ہوں قیروان کا رخ کر رہا ہوں وہاں اس وقت جو مسلمانوں کے لشکر کے سالار زہیر بن قیس ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان تک یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ ان قریب اقوا بن نعفے رسد اور کمہ کے ساتھ ان سرزمینوں میں داخل ہوں گے اور نئے سیرے سے دشمن کے خلاف جلغار کریں گے ابو عبیداللہ کے یہ الفاظ سن کر نئیم بن حماد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی ایک دم آگے بڑھ کر اس نے ابو عبیداللہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی چومی پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا خدا کی قسم آپ نے ہمیں وہ خبر دی ہے جس کا یہاں کے لوگوں کو ایک مدد سے انتظار تھا سن میرے بھائی میں مسلمانوں کے لشکر کا ایک چھوٹا سالار ہوں اس سے پہلے جب اقبہ بن نافے ان سرزمینوں کی طرف آئے تھے تو میں نے ان کے تحت کام کیا تھا پر افسوس انہیں واپس بلا لیا گیا اب جو پھر وہ ان سرزمینوں کی طرف آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں خداوند قدوس کی رحمت ایک بار پھر ان سرزمینوں میں حرکت میں آئے گی اور مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار نہ صرف بحال ہوگا بلکہ نئے علاقے رومنوں، ہنوں، ویندالوں اور ویشی گال قوم سے واپس لے جائیں گے اتنی دیر تک کچھ اور لوگ بھی ان دونوں کے گرد جمع ہو گئے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نئیم بن حماد نے انہیں اقبہ بن نافے کی آنے کی جب خبر دی تو اس پر نخلستان کے اندر کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑے، کیا بچے سب شور کرنے لگے تھے اقبہ بن نافے آ رہے ہیں پورا نخلستان ان آوازوں سے گونج اٹھا تھا اور یہ آوازیں سن کر جہاں نئیم بن حماد مسکرا رہا تھا وہاں عبیدلہ کے چہرے پر بھی مسکرا ہٹ تھی پھر نئیم بن حماد ابو عبیدلہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز اور محترم بھائی میں جانتا ہوں آپ ایک لمبے سفر سے آئے ہیں کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ ایک رات ہمارے پاس قیام کریں کیروان اب یہاں سے بالکل نزدیک ہی ہے میں نے بھی کل واپس لشکر میں جانا ہے دونوں اکٹے کیروان جائیں گے اس پر ابو عبیدلہ بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا جو پیغام میں لے کر آیا ہوں وہ زہیر بن قیس تک وقت ضائع کیے بغیر پہنچانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں نے یہی قیام کرنا ہے اولشکر میں شامل ہوں گا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں اور میں توڑی دیر یہاں سستاؤں گا اتنی دیر تک میرا اونٹ بھی آرام کر لے گا اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گا جواب میں نعیم بن حماد مسکرایا اور کہنے لگا اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ آج ہی کیروان کی طرف روانہ ہوں گا اس کے ساتھی ہاتھ کے اشارے سے نعیم بن حماد نے کچھ جوانوں کو بلایا اور ان کے کان میں کسر کسر کی جسے سن کر سب سے پہلے ایک نوجوان حرکت میں آیا ابو عبیدلہ کے اونٹ کا بندہ ہوا گھٹنا کھولا اونٹ کو اس نے اٹھایا اور نخلستان کے کوئے کی طرف لے گیا جس پر ایک اونٹ جتا ہوا تھا اور ٹنڈا شفاف پانی نخلستان کے کیتوں کو سیراب کر رہا تھا پختہ اینٹوں کا جو حوز بنا ہوا تھا جس میں پانی برنے کے بعد کیتوں کی طرف جانا تھا وہاں اس نے اونٹ کو کڑا کیا اونٹ نے پیٹ بر کر پانی پیا اس کے بعد اس نوجوان نے اس اونٹ کو ایک کجور تلے بان دیا اتنی دیر تک کچھ نوجوان حرکت میں آئے اور انہوں نے اونٹ کے آگے تربوز کے چلکوں کا ڈیر لگا دیا تھا اور اونٹ بڑی رغبت سے انہیں کاتے ہوئے پیٹ برنے لگا تھا این اسی وقت ایک نوجوان تقریباً باقتہ ہوا اس جگہ آیا جہاں نعیم بن حماد اور ابو عبداللہ کھڑے تھے پھر نعیم بن حماد کو مخاطب کرتے ہوئے اون نوجوان کہنے لگا آپ مہمان کو لے کر آئیں نعیم بن حماد نے ابو عبداللہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میرے بھائی میرے ساتھ آئیں ابو عبداللہ چپ چاپ نعیم بن حماد کے ساتھ ہو لیا تھا دونوں کجوروں کے ایک جنڈ کے پاس آئے جہاں کچھ نوجوانوں نے کجوروں کے پتوں کی چٹائیاں بیچھائی تھی اور ان پر کچھ تک یہ رکھ دی گئے تھے جوتے اتار کر نعیم بن حماد اور ابو عبداللہ وہاں بیٹھ گئے اتنی دیر تک کچھ اور لوگ بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے تھے کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نخلستان کی کچھ لڑکیاں بڑے صاف سترے خوبصورت قرابے لیے وہاں آئیں جو تربوس کے رس سے ورہ ہوئے تھے پیالہ برتے ہوئے انہوں نے پہلے ابو عبداللہ کو تربوس کا رس پلایا اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی جی بڑھ کر پیا لڑکیاں واپس چلے گئیں تھوڑی دیر بعد وہ پھر لوٹیں اور کانے کے برطن لاکر چٹائی پر رکھ دیئے تھے ابو عبداللہ ان لڑکیوں کی یہ صورت اور مہمانداری دیکھتے ہوئے بہت متاثر ہو رہا تھا نائم بن حماد کے کہنے پر اس نے کانا شروع کیا نائم بن حماد اور کچھ دوسرے لوگ بھی کانے میں شامل ہو گئے تھے جب وہ کھانا کھا چکے تو وہی لڑکیاں برطن اٹھا کر لے گئی تھی پھر نائم بن حماد ابو عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ تکے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کر کچھ دیر سفتا لیں اتنے دیر تک آپ کا ہونٹ بھی پیٹھ بار کر تازہ دم ہو جائے گا پھر ہم قیروان کی طرف روانہ ہوں گے نائم بن حماد جب خاموش ہوا تب ابو عبداللہ بڑی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے بھائی میں کیلولہ کرنے کا عادی نہیں ہوں میں ان علاقوں کی طرف پہلی بار آیا ہوں کیا آپ مجھے یہاں کے حالات سے آگاہ نہ کریں گے کہ یہاں مسلمانوں کو کن قوتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا ابو عبداللہ کی اس سوال پر نائم بن حماد نے کچھ سوچا ہونٹوں پر زبان پیری اور کہنے لگا میرے عزیز یہاں بہت سی قوتیں ہیں جن سے مسلمانوں کو ٹکرانا ہوگا اور انہیں زیر کر کے ان علاقوں میں اسلام کی خدمت کرنا ہوگی مسلمانوں نے اقبا بن نافق کی سرکردگی میں جو پہلے علاقے فتح کیے تھے ان میں سے بہت سے پھر واپس جا چکے ہیں اور دوبارہ ان علاقوں کو اپنی گرفت میں کرنا ہوگا یہاں افریقہ کی سرزمینوں میں اس وقت کئی قوتیں ہیں سب سے بڑی قوت رومن ہیں رومنوں کا شہنشاہ ان دنوں قسطنتین چہارم ہے اس کی طرف سے یہاں جو رومن حکمران ہے اس کا نام گریگوری ہے اس سے پہلے بھی گریگوری کے خلاف اقبا بن نافق حرکت میں آتا رہا ہے گریگوری کے تحت نہ صرف رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے بلکہ رومنوں کے یہاں تین بڑے سالار ہیں جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں ایک کا نام لیو دوسرے کا نام حر پولیس اور تیسرے کا نام اثارین ہے رومنوں کے علاوہ یہاں گال ویندال اور ہن قوم کے لوگ بھی آباد ہیں ویندال تو پہلے ان علاقوں میں حکمران بھی رہے یہاں تک کہ رومنوں نے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں یہاں کی حکومت سے محروم کیا ویندال ایک ویشی قوم ہے اور یہاں ان کی خاصی تعداد ہے ان کا ایک خاصا بڑا لشکر ہے جو رومنوں کے حق میں مسلمانوں کی خلاف حرکت میں آتا ہے یہاں ویندال لوگوں کا جو حاکم ہے اس کا نام نکولس ہے اور اس کا نائب اور سالار ایک شخص کی یوس ہے جہاں تک گال قوم کا تعلق ہے تو یہ بھی بڑی ویشی قوم ہے فرانس میں آباد ہے ویندال کی طرح ان کا بھی ایک پندرگاہ پر قبضہ ہے وہاں ان کی خاصی بڑی طاقت ہے ان کے حاکم کا نام نارسس ہے اور اس کے تحت جو سالار ہے اس کا نام لائیڈ ڈیویس ہے اس کے علاوہ ہند قوم کی افراد بھی برسوں سے یہاں آباد ہیں اور وہ ویندال کے ساتھ رہتے رہے ہیں ان کا بھی ایک پندرگاہ پر قبضہ ہے ان کے بڑے سردار کا نام برداس اور اس کے نائب کا نام پرسیوس ہے یہاں تک کہنے کے بعد نئی بن حماد رکا اپنے ہونٹوں پر زبان پیری پھر کہنے لگا میرے عزیز بھائی رومن، گال، ویندال، ہن ان چار قوتوں کے علاوہ کچھ اور قوتی بھی ہے جو مسلمانوں کی خلاف فرقات میں ہیں پہلی قوت ذات کی غیر مسلم سلطنت ہے جن کا مرکزی شہر ازنا ہے دوسرا غمارہ شہر کا عیسائی حکمران ہے جس کا نام بلیان ہے تیسری تنجا کی حکومت ہے پانچویں اور بڑی قوت غیر مسلم بربروں کا حکمران برانش ہے چٹی قوت قفزانہ کے علاقوں کا حکمران الیکسس ہے ساتویں اور انسی بڑی قوت یہاں کے پارسی اور مجوسی ہیں جن کے پاس اس وقت سوس، مسامدہ، دلیلی اور ذرہون شہر ہیں اور ان کی بڑی طاقت اور قوت ہے یہاں تک کہنے کے بعد نائم بن حماد جبرکاتو ابو عبداللہ پریشانی اور کسی قدر فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ یہاں مسلمانوں کا سامنا صرف رومنوں سے ہے لیکن آپ نے تو دیگر بہت سی قوتی بھی گنوا دی ہیں جن سے مسلمانوں کو مقابلہ کرنا ہے قیروان پونس کر جب مجھے فرصت ملی تو میرے عزیز بھائی میں ان ساری قوتوں سے متعلق آپ سے تفصیل ضرور خاصل کروں گا اس طرح نہ صرف میرے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ لشکر میں کام کرتے ہوئے مجھے ان قوتوں سے واقفیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے ابو عبداللہ کی اس گفتگو سے نائم بن حماد نے اتفاق کیا تھا نائم بن حماد کے کہنے پر ابو عبداللہ اس نخلستان میں کچھ دیر سستاتا رہا اتنی دیر تک اس کا اونٹ سستانے کی علاوہ پیٹ بھی بر چکا تھا لہٰذا اثر کی نماز کے بعد نائم بن حماد اور ابو عبداللہ دونوں نے اس نخلستان سے کوچ کیا اور کیروان کاروخ کیا تھا جہاں تک کیروان شہر کا تعلق ہے تو اسے اقبا بن نافے نے اس وقت آباد کیا تھا جب وہ پہلی بار افریقہ پر حملہ آور ہونے کے لئے آیا تھا اور پھر اسے واپس بلا لیا گیا تھا اور اب دوبارہ وہی اقبا بن نافے افریقہ کاروخ کیا ہوئے تھا قیروان شہر افریقہ میں رومنوں کے مرکزی شہر کرتاجنہ سے 112 مل جنوب میں اور سوسا بندرگاہ سے 40 مل مغرب میں واقع ہے کرتاجنہ کی جگہ آج کل تیونس شہر واقع ہے سوسا سے ایک شہرہ کیروان کی طرف جاتی ہے دراصل کیروان دو شہروں پر مشتمل ہے ایک تو خاص شہر جس کے گرد انٹو کی کنگرہ دار فصیل ہے دوسرے شہر کی بیرونی بستی جو شمال اور شمال مغرب میں پہلی ہوئی ہے یہاں کی اقتصادیات کا انسار گریلوس سنت پر ہے قالن بانی زرین سازی اور جفت سازی یہاں کی مشہور سنتے رہی ہیں گزرشتہ زمانے میں قیروان کو جو اہمیت حاصل تھی وہ کچھ مذہبی عمارتوں کی وجہ سے بھی تھی اور وہ مذہبی عمارتیں اب بھی موجود ہیں ان مذہبی عمارتوں میں سب سے اہم سعیدی اقبا کی جامعہ مسجد ہے جو شمالی افریقہ کی عظیم ترین عمارتوں میں شمار کی جاتی ہے اور جس کی بنیاد قیروان شہر کی بنیاد کے ساتھ رکھی گئی تھی دوسری قابل ذکر عمارت اس شہر میں مسجد سعیدی صاحب ہے جو تاریخی اعتبار سے پہلی صدی حجری کی ہے اس کی دوبارہ تعمیر اور توسیق سولویں صدی عیسوی میں ہوئی ایک اور عمارت جامعہ سلاسہ ابواب ہے یہ تین دروازوں کی ایک مسجد ہے اور یہ بھی بہت اپدائی دور کی ہے چوتھی اہم عمارت جامعہ عمر و عبادہ ہے یہ اٹارہ سو اکتر میں تیار ہوئی قیروان کی بنیاد عرب فتحات کے زمانے میں رکھی گئی پچاس حجری میں اقبا بن نافے جب پہلی بار افریقہ کی طرف آئے تب انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس شہر کو انہوں نے اپنی لشکیوں کا رسط کا مرکز بنانے کیلئے تعمیر کیا تھا اس دور میں شہر کا محل وقو ساحل سے دو روز کی مسافت پڑتا تاکہ مسلمانوں کو ساحلی شہروں پر قابض رومنوں، ویندالوں، ہنوں اور گال کے حملوں سے محفوظ رکھا جائے اقبا بن نافے نے شہر کو آباد کرتے وقت سب سے پہلے یہاں ایک مسجد تعمیر کروائی اپنی رہائش گاہ کا بندبس کیا اپنی لشکیوں کے لئے مکانات اور کمری بھی تعمیر کروائے اس کے بعد اس نے شہر کے گرد ایک فصیل تعمیر کروائی جس کی لمبائی اس دور میں دو ہزار سات سو پچاس گس تھی خیروان اس وقت اسلامی افریقہ کا در الحکومت اور عرب آملوں کا صدر مقام رہا اس کی تعمیر سے ایک صدی سے زائد عرصہ میں بہت سے نشیب و فراز گدرے اور بہت سی اقوام نے اس پر حملہ آور ہو کر اسے کبھی تاراج کیا کبھی دوبارہ اس کی تعمیر کا کام بھی شروع ہوا جس وقت سورج غروب ہو رہا تھا پین اس وقت ابو عبیدلہ اور نیم بن حماد دونوں قیروان شہر میں داخل ہوئے وہ شہر میں توڑا آگے گئے ہوں گے کہ مغرب کی آزان کی آواز سنائی دی تھی لہٰذا دونوں نے آگے بڑھ کر رفتار تیز کر دی تھی دونوں جب جامعہ اقباب نافع کے قریب پہنچے تب نیم بن حماد اچانک اپنے گوڑے کو روکتے ہوئے چلانگ لگا کر گوڑے سے اتر گیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابو عبیدلہ نے پھوچ لیا میرے بھائی کیا ہوا اس پر نیم بن حماد کہنے لگا ایک تو یہ بائیں جانب مسجد سعید اقباب بن نافع ہے یہاں مغرب کی نماز ادا کریں گے دوسرے سامنے دیکھو سامنے آنے والوں میں جو آگے ہیں وہ یہاں مسلمانوں کے لشکر کے قائم مقام زہر بن قیس ہیں ان کی ساتھ مسلمانوں کے تین بڑے اور اہم سالار ہیں دائیں جانب محمد بن عوس انساری ہیں بائیں جانب حنس بن عبداللہ سنانی اور سوال بن حریم ہیں نائم بن حماد کے اس انکشاف پر ابو عبیدلہ فوراں حرکت میں آیا کجابے سے اٹھ کر وہ ان کی گردن کی طرف آیا ان کی گردن پر گریفت رکھتے ہوئے وہ نیچے اترا اتنی دیر تک سامنے کی طرف سے آنے والے مسلمان سالار بھی قریب آگئے تھے ان کے پیچھے کچھ لشکری اور چوٹے سالار بھی تھے نائم بن حماد نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے زہر بن قیس سے مسافہ کیا پھر وہ دوسرے سالاروں سے مسافہ کر رہا تھا زہر بن قیس نے مسکراتے ہوئے پوچھا عزیزی نائم کب آئے ہو نائم بن حماد کہنے لگا میرے محترم میں ابھی ابھی قیروان میں داخل ہوا ہوں میرا ارادہ کل آنے کا تھا یہ جو صاحب میرے ساتھ اونٹ سے اترے ہیں ان کا نام ابو عبیدلہ ہے یہ ہمارے لئے اچھی خبر لے کر آئے ہیں اقبہ بن نافے چند دن تک یہاں پہنچنے والے ہیں ابو عبیدلہ یہی خبر لے کر آپ کے پاس آئے ہیں یہ خبر سن کر جہاں زہیر بن قیس مسکراتیا تھا وہاں محمد بن عوس انساری حنس بن عبداللہ سمعانی اور صالح بن حریم بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے پھر وہ چاروں بڑے سالار آگے بڑے باری باری ابو عبیدلہ سے بغلگیر ہو کر ملے قبل اس کے ان چاروں میں سے کوئی عبیدلہ کو مخاطب کرتا عبیدلہ خود ہی بول پڑا میرے معزز اور محترم سالارو میں تم لوگوں کے لئے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں امیر معاویہ اقبہ بن نافے کو افریقہ کے حالات دیکھتی ہوئے افریقہ کی طرف روانہ کرنا چاہتے تھے مگر موت نے انہیں محلت نہ دی اب یزید نے انہیں یہاں کا حاکم اور سالار آلہ بنا کر بیجا ہے اور چند روز تک وہ رسد اور کمک کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے یہاں تک کہنے کے بعد جب ابو عبیدلہ رکا تب زہیر بن قیس کے بعد مسلمانوں کے بڑے سالار محمد بن عوص کہنے لگا میرے ساتھیوں باقی گفتگو بعد میں ہوگی نماز کا وقت ہو گیا ہے پہلے نماز ادا کرتے ہیں سب نے اس سے اتفاق کیا ابو عبیدلہ نے اپنے اونٹ کو وہیں بٹا کر اس کا گھٹنا بان دیا تھا اور وہیں نعیم بن حماد نے بھی اپنے گوڑے کو باندھا پھر سارے مسجد میں داخل ہوئے مغرب کی نماز سب نے اکٹھے ادا کی پھر مسجد سے سب اکٹھے ہی نکلے سب اس جگہ گئے جہاں زہیر بن قیس محمد بن عوص انساری سالے بن حریم اور حنس بن عبداللہ سن آنے کی رہائش گہیں تھی سب نشستوں پر بیٹھ گئے رہائش معامولی اور سادہ تھی پھر زہیر بن قیس نے ابو عبیدلہ کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا ابو عبیدلہ اس وقت نماز کا وقت تھا تم سے کل کر گفتگو نہ ہو سکی سب سے پہلے ہم تمہیں ان سرزمینوں میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں اقباب نافع کی آنے کی خبر دی ہے ساتھی ہمیں یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ تم اب لشکر میں رہتے ہوئے دشمنوں کے اخلاف ہمارے ساتھ جنگوں میں حصہ لوگے میرے بھائی یہاں کی زندگی بڑی کٹن ہے گبرا نہ جانا اس موقع پر ابو عبیدلہ نے اپنے ہونٹوں پر زبان پیری اور کہنے لگا امیر آپ بے فکر رہیں یہاں لشکر میں رہتے ہوئے آپ کو کبھی میرے متعلق کوئی شکایت نہیں ملے گی ابو عبیدلہ کی ان الفاظ پر زہیر بن قیس مسکرہ دیا اس موقع پر دوسرا بڑا سالار محمد بن اوس انصاری بول اٹھا اور زہیر بن قیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہن لگا جیسا کہ ابو عبیدلہ نے کہا ہے کہ اقبا بن نافے کچھ روز تک یہاں پہنچ جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے الجیم شہر جائیں وہاں اقبا بن نافے کا استقبال کریں اور وہیں سے انہیں اپنے ساتھ لے کر قیروان آئیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارا علاقہ ان کا پہلے سے دیکھا بالا ہے خیروان ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے سارے علاقے سے وہ پہلی محیموں کی وجہ سے خوب واقف اور آگاہ ہیں لیکن چونکہ انہیں ہمارا حاکم اور سالر علیہ مقرر کیا گیا ہے لہٰذا ہمیں ان کا الجیم ہی میں جا کر استقبال کرنا چاہیے محمد بن اوس جب خاموش ہوا تب زہیر بن قیس پھر بولو اٹھا ابن اوس میں تمہاری اس تجویز سے اتفاہ کرتا ہوں کل ہم یہاں سے روانہ ہوں گے الجیم کا رخ کریں گے وہاں قیام کر کے اقبا بن نافع کا انتظار کریں گے وہیں اس کا استقبال کر کے اسے اپنے ساتھ ایک جشن اور جلوس کی صورت میں قیروان لائیں گے اقبا بن نافع کے آنے سے مجھے امید ہے کہ یہاں کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ کرتاجنا میں رومنوں نے اپنی قوت میں خوب اضافہ کر دیا ہے لیکن اقبا بن نافع عالم اسلام کا ایک ایسا سالار ہے جو ممکن کو ناممکن اور مشکل کو آسان بنانے کا ہنر جانتا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کی کمانداری میں ہم افریقہ کی سردامینوں میں اپنے سارے درشنوں کو زیر کرتے ہوئے اپنا مقصود اور حدف حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے سارے چوٹے بڑے سالاروں نے زہر بن قیس کی یہ سجویز سے اتفاہ کیا تھا پھر سب سے پہلے ابو عبیدلہ کی رہیش گاہ کا بندبست کیا گیا اس کے بعد زہر بن قیس نے کھانا مگوایا سب مل کر کھانا کا رہے تھے